بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ خیلیت سے ہوں گے سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو جشنید ملاد النبی کی مبارک بات دینا چاہتی ہوں جو جو مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے سن رہے ہیں ان سب کو میری طرف سے جشنید ملاد النبی بہت بہت مبارک ہو آج آپ میں ایک ڈیزرٹ کی ریسپی لے کر آئے ہیں اس کو آپ ڈیزرٹ بولیں سویڈ بولیں جو بھی آپ کا دل چاہے بولیں لیکن بہت مزیدار ہے اور بہت ہی یمی ہے تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے 5 سلائسز بریڈ کے لیے ہے یہ بریڈ کھا جا بنا رہی ہوں میں بریڈ کھا جا ریسپی تو آپ اس کو سویڈ ڈیزرٹ بھی بول سکتے ہیں بریڈ سویڈ ڈیش بھی بول سکتے ہیں دیکھیں میں نے اس کے سلائسز کٹ کر کے اس کو اس کو ٹکون شیپ میں کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں آپ سارے پیسیز میں ایسے ہی کٹ کر لوں گی کٹ کرنے کے بعد ملتے ہیں آپ سے یہ دیکھیں میرے مہندی ملاد کی وجہ سے لگی بھی تھی ہمارے گھر میں ملاد ہوا تھا ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں سارے پیسیز کٹ ہو چکے ہیں اب ہم کڑائی میں تیل ڈال کے ہم اس کو اچھی طریقے سے گرم کر کے پھر بریڈ کھیک سلائسزی کر کے ہم ڈالیں گے اس میں ابھی دیکھیں گرم ہو چکا تھا یہ دیکھیں جاتے ہی پتہ چل جاتا ہے تیل گرم ہو چکا ہے اب ہم دو سلائسز ڈالیں گے اس کے انتر یہ اچھی طریقے سے فرائی ہو جائے بلکل براؤن ہو جائے پھر ہم اس کو نکالیں گے یہ بہت ایزی ریسیپی ہے اور بہت یونیک ہے آپ ضرور ٹرائی کریے گا اور اگر آپ چاہیں کہ ہرہ آپ جیسے آج کے دن دوسروں کو سرف کرنا چاہتے ہیں یا پھر دوسروں کو ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھی ریسیپی ہے اور بہت ہی کم سمان سے ریڈی ہو جائے گی اور ہرہ آپ ایزی لیے بنا کے سرف کر سکتے ہیں دوسروں کو دے سکتے ہیں اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں ڈیزرٹ کے طور پر اور یہ ہے بھی اتنی ٹیسٹری اور اتنی مطلب اتنی جوسی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کریے گا اب دیکھیں اب اس کو میں ٹرن کر لوں گی ایک سیٹ سے ہمارے براؤن ہو چکا تھا ہم دوسرے سیٹ سے کریں گے آپ اس کو کرسپی سویٹ بریڈ بھی بول سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے آپ وہ کریے گا لیکن اس کو ضرور میرے کہنے پر ضرور ٹرائی کریے گا ابھی دیکھیں میں اس کو نکال لوں گی یہ فرائی ہو چکے ہیں اچھی طریقے سے ہم اور سلائسز ڈالیں گے اور سلائسز ڈال کے اچھی طریقے سے اس کو فرائی کریں گے دیکھیں ایک طریقے سے ہو چکے ہیں تیل اچھی طرح گرم ہوتا ہے تو بہت جلدی سے فرائی ہو جاتے ہیں زیادہ محنت بھی نہیں ہوتی اس ڈش میں اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں دیکھیں اب ہمارے سارے فرائی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں سارے کتنے کرسپی ہیں اب ہم اس کا شیرہ بناتے ہیں آدھا کپ ہم نے چینی لی ہے ایک کپ ہم پانی لیں گے دیکھیں eles آدھا کپ چینی ھارو ایک کپ پانیir اب اس کو پین میں ڈالیں گے پہلے چینی ڈالیں گے اور ہم اس میں پانی ڈالیں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے میری آواز بہت خراب ہو رہی ہے موسم بہت خراب ہے آپ لوگ اپنا دھیان رکھیں گے اب عدی دیکھیں اس کو چینی ڈیزولف کریں گے اب اس میں اب اس میں ہم الائچی پاورڈر بھی ڈالیں گے ہمیں پاس الائچی پاورڈر تھا میں نے وہ بھی ڈال دیا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ الائچی کو پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں اسے خوشبو بہت اچھی آتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت مزیدار ہوتا ہے اس کو بس ہم اتنا پکائیں گے کہ اس میں بابلز آنے لگ جائیں اب دیکھیں بابلز آ جائیں گے ابھی تھوڑی دیر میں ہی تو پھر ہم اس کو چھولا بند کر دیں گے یہ دیکھیں یہ آنے لگ گئے ہیں بابلز ابھی شیرہ ہمارا ریڈی ہو رہا ہے بس اب اس کو تار لیتے ہیں ہم چھولے پہ سے اب اس کو ہلکا سا تھنڈا ہونے دیں بالکل ہلکا سا گرم گرم ہم اس میں ہی ڈالیں گے اور اپنا ہاتھ بچا کے کریے گا سب کچھ کیونکہ شیرہ ہے یہ بہت گرم ہوتا ہے اب دیکھیں آرام آرام سے ڈالیں میں سب ڈال دوں گے ایک طرف سے تاکہ اس بھی شیرے میٹھے میٹھے سے ہو جائیں ٹاوسٹ کہیں آپ اس کو کرسپی بریٹ کہیں ویسے ہی بریٹ کاجہ ہے اب دیکھیں میں نے اس کو ٹرنڈ کر لیا ہے اور یہ سافٹ بھی ہو جاتے ہیں شیرے میں کیونکہ شیرہ میٹھا ہوتا ہے اور پانی میں پکایا ہے تو سافٹ ہوں گے یہ یہ دیکھیں سب میں نکال لیتی ہوں اب دیکھیں کتنی ایزی ریسی پی ہے نا یہ ہے اور بس اب اس میں اس کو ہم گارنیشن کریں گے اور یہ ہو گئی ریٹی ہماری یہ دیکھیں سارے نکال لیے ہم نے اب اس میں ہم گارنیشن کریں گے اور مزیدار سی یہ کاجہ ریسی پی تیار ہے تو آپ لوگ ضرور پرائے کریں گے اور مجھے کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ریسی پیس کیسی لگتی ہیں اور جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیس سبسکرائب کر دیں لائک کمنٹ شیئر کرنا نہیں بھولیے گا اور بیل آئیکن پہ بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری نئی نیوٹیفیکیشن آپ لوگ کے پاس آتی رہیں اور آج کی دنیں زیادہ سے زیادہ لنگر کریں ہم لوگ بھی بہت کرتے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ بس قبول فرمائے اور آج کا دن ہی بہت پیارا ہے ماشاءاللہ سے اللہ پاک سب پہ رحم کرم فرمائے اور ہمارا مل جو تبہائی کی طرف جا رہا ہے اس کو اپنے رحم و کرم کے صدقے سے صحیح کر دیں اللہ پاک بس میں یہی دعا کرنا چاہوں گی اور بس اب اپنا بہت سارا خیال لکھیں گا وہ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گا اوکے اللہ پیس اللہ پاک بہت سارا خیال لکھیں گا